اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک واقعہ سنائے کرتا ہوں کئی بار سنایا اور ہر بار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعے کی معاشرے کو زمانے کو دنیا کی ہر فرد کو اشد ضرورت ہے میں مسجد میں نہ جاتا تھا ہمارے گھر کے ساتھ مسجد دادا پر دادا ان کے والد وہی نماز پڑھتے تھے اور میں نے رات غالباً انیس سو ستانوے کے بعد وہاں تراویہ پڑھی ہیں نائنٹی سیون کے بعد ایسے احساس ہو رہا تھا کہ میرے والد دادا پر دادا ان کی نسلیں چونکہ انہوں نے بنائی تھی مسجد ہے اندرون شہر کے ان کی روحیں بھی موجود ہیں احساس تھا اللہ کے علم کامل ہے تو اس مسجد میں میں ایک دو دن نہ گیا تو ایک ہمارے بزرگ تھے ان کو تایہ جی کہتے تھے آمد حسن رحمت اللہ علیہ تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا مسجد میں نہیں آئے سوجر میں نہیں آئے تو تو میں نے کہا تایہ جی وہ بخار ہو گیا تھا تکلیف ہو گئی تھا تو کہنے لگے تین سو اونٹ صدقہ کر دیتے ہیں صدقہ بیماریوں کو بخار کو تکلیفوں کو بلاؤں کو ختم کر دیتے ہیں میں نے حیرت سے دیکھا تین سو اونٹ کہنے لگے تین سو دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے تین سو اونٹ صدقہ کر دی حدیث میں آتا ہے آقا کا فرمان ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے ہے جیسے تین سو اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا زباہ کیا قربان کیا اللہ کی راہ میں تین سو اونٹ کر دیتا تو تین سو اونٹ سے جو ہے وہ صدقہ کا سواب مل جاتا اور تو ٹھیک ہو جاتا اچھا میں نے ان کی بات دی تو میں کوئی غالباً سولہ سترہ سال کا ہوں گا اندازہ کم بیش اس سے بھی کم ہوں گا تو میں نے وہ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا پھر مجھے جو ملتا تھا میں نے اس کو بتایا میرا ایک گمان ہے سب سے پہلے جو میں نے وظیفہ بتایا یہی بتایا تھا اور یہ چیز غالباً مرشے سے بیعت ہونے کے پہلے کی ہے اتنی عمر میں میں اس سے زیادہ اتنی کام عمر میں میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا تھا لیکن یہ میرا گمان ہے اور میں اگر نہیں بھولا تو یہ ان سے بیعت ہونے کے پہلے کی ہے یعنی سب سے پہلے میری زندگی میں جو وظیفہ آیا اور جس وظیفے کو پھر میں نے بتایا تو وہ وظیفہ یہی اللہ اکبر ہے پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا جس کو بتاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا دنیا کی کوئی بیماری ہے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی مایوس سے مایوس پریشان سے پریشان میں یہ کہتا کہ صبح شام تین سو بار اللہ اکبر پڑھ دس منٹ سارے لگتے ہیں اول آخر تین دفعہ درشی اور اگر بیماری زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے اور آپ کے پاس کچھ فرصت بھی ہے تو ہر نماز کے بعد تین تصویر پڑھ لیں سارا گھر بھی پڑھ سکتا ہے ایک مریض کا تصور کر کے یا اپنی بیماری کا تصور کر کے مجھے خیال آیا رمضان میں ہم سب سے زیادہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی نماز میں رہے ہیں فجر سے لے کر اگر کوئی بندہ تحجد پڑھتا ہے پھر سنتیں پڑھتا ہے فجر کی پھر فرص پڑھتا ہے پھر اشراق پڑھتا ہے پھر چاش پڑھتا ہے پھر زہر کی سنتیں فرض سنتیں نفل پھر اصر کی سنتیں فرض پھر مغرب کی فرض اور سنتیں پھر اشاہ پھر اشاہ کی سنتیں فرض پھر پیس ترابی بہت زیادہ اللہ اکبر بن جاتے ہیں اگر کوئی گنے تو سیکنوں بن جائے گا ایک ہے عمل نماز ایک ہے عمل نماز کے علاوہ وہ ایک عمل ہے ایک عمل وہ ہے جو نماز میں کیا جائے ایک عمل نماز کے باہر ہے ایک عمل نماز کے اندر ہے جو عمل نماز کے اندر ہے اس عمل کی طاقت اور ہوتی اس عمل کی تاثیر اور ہوتی اللہ اکبر ہر لمحہ ہر لحظہ ہر قدم مبارک نام ہے اور اللہ جللہ شانہ کا عظمت والا نام ہے اور اس میں ذات ہے سارے نام اس میں صفات ہیں اور جو اس میں ذات میں طاقت ہے وہ کسی اور نام میں نہیں ہے اللہ اکبر جو اس میں ذات وہ کسی چیز میں نہیں ہے یہ اللہ اکبر اللہ کا اس میں ذات ہے اور پھر یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے ہر رکو میں ہر سجدے میں ہر قیام نماز کا ابتداء نماز کی ابتداء اللہ اکبر سے شروع ہوتی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے تو میں سوچتا رہا کہ رمضان میں اس کو ہم کتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی کتنی بن مانگے بن چاہے بغیر نیت کی اس کی تاثیر مل رہی ہے اللہ اکبر ایک اونٹ کو زبا کرنے کا سوا خیرات کرنے کا سوا صدقہ کرنے کا سوا ایک اور روایت سونے اللہ اونٹ پر پڑھنے سے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی یہ خلا ہے خالی جگہ ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے اگلا سوا یہ خالی نیکیوں سے بھر جاتی ہے سواب زیادہ ہوگا گناہ تھوڑے ہوں گے قیامت اللہ پاک نے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ ساری ہی نیکیاں لگ ہاں جس کا ترازو چھک گیا حکومت بھی تیتیس نمبر پر پاس کر دیتی ہے سو سے سو پرسنٹ نہیں مانگتی شانی کریمی ہے بندہ تو سو سے سو پرسنٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے اس لئے ہم کوئی مسئلہ کوئی فرقہ کوئی ایسی چیز ہم اسے سو پرسنٹ پر ہم ماف نہیں کرتے اور ایک پل میں ہم اسے کافر کا دعویٰ لگا دیتے ہیں فتوہ لگا دیتے ہیں سٹیمپ لگا دیتے ہیں اللہ بھی سو پرسنٹ نہیں مانگتا اور پھر ہم لوگوں کو سو پرسنٹ پر پرکتے ہیں کہ نہیں یہ سو پرسنٹ ایسا ہو جائے تصمیح کھانے سے جڑا ہوگا دیکھو جی ایسے ہے اللہ اکبر کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی میں یہ کہہ رہا تھا پھر گناہ تھوڑے ہو جائیں گے جب گناہ تھوڑے ہو جائیں گے اس کی رحمت خاص متوجہ ہو جائے گی اور اس کا فضل اس کا کرم متوجہ اسی وقت ہو جائے گا جب گناہ تھوڑے ہو جائتے اور جب نیکیاں زیادہ ہو جائتے یہ اللہ اکبر نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں کیا ہیں نور ہیں قبر میں نماز اس حالت میں نہیں آئے گا روزہ اس حالت میں نہیں آئے گا تسبیح دیانت داری ایمان داری اس حالت میں نہیں آئے گا وہ ایک نور بن کے آئے گا اس لیے ہمارے اسلاف ہمارے اکابر بعض عمر کے ایک حصے میں بڑی تسبیح اٹھانے سے منع کرتے ہیں چھوٹی تسبیح اٹھواتے ہیں میں خود چھوٹی تسبیح اٹھواتے ہیں چھوٹی تسبیح سے بڑی تسبیح پہ آیا ہوں اٹھاتے نہیں منع کرتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح ہاتھ بڑھ کے ہو چلے کتے پر رب نہ ملیا اور کی لینہ چلیاں چوڑھ کے ہو بلیا جاگ بینا دو دنی جمدہ ہمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو کسی مرشد کامل کے بغیر اس لئے ہمارے حصلاف بڑی بزرگ بڑی تسبیح ایک پل میں اٹھانے سے منع کرتے ہیں بڑی حکوتیں باریکی ہیں روح کی دنیا سائنس کی دنیا میں بڑی باریکی ہیں یہ تار پوزیٹیو ہے یہ تار نیگیٹیو ہے یہ بجلی کی یہ تھنڈی تار ہے یہ گرم تار ہے یہ یوں ہے یہ تاریں تو ہیں انہیں گے پھر ملا کے دکھا اب دونوں کو ملایا اور دھماکہ ہو چھوٹھوڑی باریکیوں کو تم کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے ان دو دوائوں کو نہ ملا نا کیوں جی دھماکہ ہو جائے گا یہ دو دوائیں آپس میں مل گئیں تو سائنس کے فارمولے تو کہتے ہیں بڑی ریسرچ ہے اور کسی فقیر کی روحانی دنیا کے چھوٹے چھوٹے راز کہتے ہیں کیسے ہوگا یہ کس طرح ہوگا پھر اپنے ذہن سے اس کو تولتے ہیں پھر یہی سے بدگمانی اور شاک میں مبتلا ہو کے گر جاتے ہیں کوئی پیچھے چلے جاتے ہیں جب نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس وقت گناہ تھوڑی ہو جاتے ہیں جب گناہ تھوڑی ہوتے ہیں اللہ نیک کی طرف اپنی خاص نظر فرماتے ہیں اور اس کی خاص نظر میں سارے کام ہو جاتے ہیں ایک کطرہ جو بخشے میں نوں کم بن جاندہ ہی میرا ایک کطرہ مولا مجھے بخش دے اپنی رحمت کا اپنی عطا کا اپنی بخشش کا اپنے فضل کا اپنے کرم کا میرے کام بن جائیں گے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خیزہ کے رخ بھی بدل گئے ہیں تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے ہیں اللہ اکبر جہاں اور نیکیاں نیکیاں جہاں اور عامال نیکیاں بڑھانے والے ہیں وہاں اللہ اکبر نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھانے والی ایک نعمت ہے اور ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور ایک بہت بڑا عجر ہے پھر بات وہی ہے ایک وہ ہے جو نماز سے پہلے ایک وہ ہے جو نماز کے بعد جو نماز کے اندر عمل ہے اس کے طاقت اور ہے کیوں نماز کی مثال ایسے ہے اللہ اور بندے کے درمیان آپس میں باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہوتے ہوتے تھوڑی سی بات بھی اگر کوئی بندہ موہ میں کہہ دے تو کہا کیا کہا وہ نہیں کہنا بولو جب میں کہہ رہا ہوں بولو پہ دری ہر خواہش پوری ہو جائے گی اس نے ڈرتے ڈرتے کہا اس نے کہہ جی یہ بات ہے تو کون سا مسئلہ ہے پوری کر دو جب بندہ نماز میں ہوتے ہیں تو بندے اور اللہ کے درمیان کی یہ کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بندے اور اللہ کے درمیان میں جب یہ کیفیت ہوتی ہے یہیں انسان عزتیں اور ترقییں اور کمال اور کامیابیاں پاتے ہیں یہیں انسان عزتیں کمال ترقییں اور کامیابیاں پاتے ہیں اللہ اکبر ہم جتنی دفعہ کہہ رہے ہیں تو یہ رمضان کا ایک تفہہ ہے ایک ایک تسبیح لے کے بیٹھیں ضرور بیٹھیں ایک ایک بغیر تسبیح لے کے بیٹھیں اگر ہم سورہ رمضان کے ان رکتوں میں شامل رہیں تو بے ساختہ خود بخود اللہ اکبر ہم کہتے چلے چاہ رہے ہیں اور اس کا عجر اور اس کا ثواب اس کی برکات اور اس سے جو ٹلنے والی بلائیں وبائیں کہت مرز اور دکھ اور بندشیں اور مسائل اور مشکلات جو اس اللہ اکبر کہنے سے دور ہوئے ہو رہی ہیں یہ ایک سمجھ لیں کہ نماز کے علاوہ ایک انوکھا فیدہ ہے نماز خود ایک پوری عبادت اور شفا اور راحت اور رحمت اور خیر اور برکت ہے لیکن نماز میں جو اللہ اکبر ہم کسرس سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہر رکت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چیز ہماری زندگی میں بہاریں اور برکتیں لا رہی ہیں اور یہ چیز ہماری زندگی میں خیر لا رہی ہے رمضان کی برکات میں ایک برکت یہ بھی شامل ہے کہ اس میں اللہ اکبر کی کسرت ہو جاتی ہے اللہ اکبر کی کسرت ہو جاتی ہے اس لیے جماعت کی نماز میں بالاحتمام اللہ اکبر کہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ نماز میں صرف امام اللہ اکبر کہے ہم نہ کہیں یہ حکم نہیں ہے مقتدی کے لیے بھی حکم ہے کہ نماز کی جماعت کی نماز اگر پڑھ رہا تو امام نے اللہ اکبر کہا ہے تو مقتدی بھی کہے دل میں زبان میں دل میں یہ اللہ اکبر اور یہ مسلسل اللہ اکبر بس یہ ہماری زندگیوں میں راحتیں برکتیں خوشیاں خوشحالیاں اور خیریں پھر دیتے ہیں اور ہمارے ایسے دکھ تکلیفیں مشکلات مسائل ایسے چن لیتے ہیں یہ اللہ اکبر یہ ایسے چن لیتے ہیں دکھ اور تکلیف اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے دکھ چنے جا رہے ہیں ہمارے مسائل حال ہوئے جا رہے ہیں حملہ علاج بیماریوں میں اگر ان قریب گریفتار ہونے والے تھے رمضان کی برکتیں اور رمضان کی سعادتیں اور برکتوں میں یہ اللہ اکبر ہمیں ان بیماریوں سے بغیر دیکھیں بغیر سوچیں سمجھیں وہ ہم یوں نکل رہے ہیں ایسے ایک پاس ایک طرف ہو رہے ہیں ایک طرف ہو رہے ہیں بغیر سمجھیں ایک طرف ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کتنے بڑی بلاؤں وباؤں بیماریوں ہاتھوں سے بس نکل گئے اللہ اکبر کی وجہ سے اور کتنی بڑی مشکلات اور مسائل سے ہم نکل گئے اللہ اکبر کی وجہ سے کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا احسان ہے رمضان کا پل پل ہمیں کچھ دے رہا ہے رمضان کا لمح لمح ہمارے لئے بلائیں مسیبتیں تکلیفیں مشکلات اور پریشانیت تلوانے کے لئے رمضان کا پل پل اور رمضان کا لمح لمح اور رمضان کی گھڑی گھڑی ہمارے دکھ تر تور پریشانیاں دور اور مشکلات دور کرنے کے لئے ہیں ان میں ایک لمح یہ بھی ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اکبر گنیے گیا کہ اللہ اکبر میں تاثیر کیا ہے طاقت کیا ہے کمال کیا ہے آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اکبر آپ کی زندگی میں کیا رس گھول رہا ہے کیسے کانٹے چن رہا ہے اور زندگی میں کتنے مسائل اور مشکلات میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ کو خود پتہ چلے آپ کو خود احساس ہو کہ آپ کے زندگی کے دکھ درد ایسے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا نام ہو اور اثر نہ رکھتا ہو اور اللہ کا نام ہو اور تاثیر نہ رکھتا ہو کتنے جنات تھے ایسے کچھ میرے تجربات بھی ہیں سنے بھی ہیں کہ جن کو کس چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں کرنا کر لیو جب لے جائے کلبی کے ساتھ دل کی کیفیتوں اور گہرائیوں کے ساتھ اسمِ ذات اللہ اللہ اب دیکھنا اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں ایسے اندر گھولتا چلا جاتا ہے ایسے اندر اللہ ایسے پڑھا نا چپکا چپکا یہ کیا کر رہا ہے ایسی چوٹ لگی ایسی آگ لگی اس جن کو شیطان کو کالی چیزوں کو جادوی چیزوں کو ایسی آگ لگی اسمِ ذات اللہ اللہ کہنا اور کیسے کہنا جیسے نا آپ سب الکل شفاف پانی ہو اور اس میں ایک سکہ ڈالے اور آپ کے سامنے وہ جارا وہ جارا وہ جارا اور پھر نیچے چلا گیا ایسی نہ اللہ کہے کے چند لمحوں کے لئے ایسے ٹوپ جائیں اور آپ محسوس کریں گے آپ کے سر سے لے کر ایسے سارے جسم تک یہ اسم اللہ ایسا رس گھولتا چلا جارا ایسے رس گھولتا چلا جارا اور جب یہی اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں امام زین العابدین رحم اللہ ولایت کی بہت بڑی عظیمات تھی میں جب اللہ اکبر کہتے تھے ان کا رنگ فک ہو جاتا تھا پیلا ہو جاتا تھا اور میں اللہ کی عظمت کے سامنے میرا سب کچھ ختم ہو گیا اللہ کی عظمت ان کے دل میں اتنی تھی بڑائی کبریائی وقار ان کے دل میں اتنی اللہ کی عظمت اندر 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 پیوست تھے اندر ان کے دل اتنی اللہ کی عظمت پیوست تھے جاتو بیماریاں تکلیفیں نظرِ بد کالی دیوی ہنمان یہ عجیب و غریب قسم کے تعویز یہ نقصان دینے والی چیزیں یہ ساری مخلوق ہیں خالق خالق ہیں اللہ 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 کا نام رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ستار بھی ہے وفار بھی ہے سب ہوئے سارا کچھ ہے پر جو اللہ ہے نا وہ اللہ ہے اللہ اور اس اسم ذات کو میرے اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا قیام میں ہم اور چیز پڑھتے ہیں رکوں میں اور تسبیحات ہیں سجدے میں کتنا بڑا راز ہے نماز میں پہ رہے ہیں اور نماز میں اس کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہماری مشکلات مسائل الجنے تکلیفیں پریشانیاں دور ہو رہی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا بڑا نور اور کتنی بڑی برکتیں اور کتنی بڑی خیریں اور کتنے کمالات فیوز و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں آج تک اس پہ توجہ ہی نہیں کی دیہان ہی نہیں کیا یہ سوچ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے اندر کو اٹھا کے اللہ سے چھوڑ دیتی ہیں ہمارے وجود کو ہماری روحوں کو ہماری جذبات کو ہماری کیفیات کو اس میں ذات سے چھوڑ دیتی ہیں یہ ایک ایسی سوچ ہے اور ہم اس میں ذات سے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر نماز میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بڑی رکتیں زیادہ پڑھوں گا اتنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زیادہ کہوں گا اور جتنا زیادہ کہوں گا اتنا مجھے زندگی میں راحتیں خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں عزتیں برکتیں ملیں گی اور اتنا زیادہ اللہ کی رحمت تمنگری خوشیاں اور خوشحالیاں ملیں گے اتنا زیادہ یہ راز بھی ہے یہ ثبت بھی ہے اگر آپ اپنے مسائل کا سو فیصد حل چاہتے ہیں اور مشکلات کا سو فیصد حل چاہتے ہیں اور زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں اور خیریں چاہتے ہیں پھر خاموشی سے اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کو لے جاہے کل بھی اندر کی کیفیت کے ساتھ کہنا نہ بھولے اور شوق ہو کہ میں ترابی پڑھوں گا میں تسبیح پڑھوں گا میں سجدے دوں گا میں نمازیں پڑھوں گا جہاں نماز کا ایک اپنا نور ہے اور برکات ہیں وہاں نماز کی ہر رکعت میں مجھے اللہ اکبر کا نور بھی اور برکتیں بھی اور خیریں بھی ملیں گی اور اس سے میری دنیا آخر سمر جائے گی جادو جنات بیماریاں بندشیں تکلیفیں حتیٰ کے ناکامیاں اور میری زندگی میں رکاوٹیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی یہ ایک اور انوکھا راز ہے جو خود نماز میں موجود ہے اور نماز کے ذریعے اللہ بندے کو یہ دینا چاہتا ہے بڑی کمال کے چیز اور بہت بے مثال اور با کمال یہ روحانی توفہ ہے اور یہ روحانی اسم ہے قدردانی کرنے والا پاتا ہے اور قدردانی کرنے والا حاصل کرتا ہے اور قدردان کو ملتا ہے تو آج کے بعد نماز میں اللہ اکبر کی قدردانی ہو اور جن نمازوں میں اللہ اکبر زیادہ پڑھا جا رہا ہو رکعتیں زیادہ ہوں تو ان میں شوق بڑھ جائیں ذوق بڑھ جائیں جیسے کہ ترابیہ جیسے کہ عشاء کی چار رکعتیں ہیں زہر کی چار رکعتیں ہیں عصر کی چار رکعتیں ہیں فجر کی نماز ہے نوافل ہیں شوق زوق اور جذبہ ہوگا پھر یہ زندگی کی جنت کی لذتیں دندگی میں پائے گا دیکھے گا اور قیامت میں تو اس کے لئے انشاءاللہ ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت امہ یسیف سلام علی المرسلین انکا انتا الگفور الرحیم یا غفور یا رحیم یا رحیم یا ودود صلی علی محمد وآلہی وآسحابہ انکا رحیم الودود یا غفور یا رحیم استغفر اللہ العزیم استغفر اللہ العزیم استغفر اللہ العزیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم آمین 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 برحمت کے یا رحم